بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور سی پلس پلس پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے کمپیوٹر میں آپ لوگ جو لپٹاب یوز کر رہے ہیں اس میں ایک سافٹویر کا انسٹال ہونا بہت ضروری ہے جس کو ہم کوٹ بلاک کہتے ہیں کوٹ بلاک ایک آئی ڈی ہے اس کی جگہ آپ تربو سی پلس پلس یاد ایف سی پلس پلس کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں جو سکھا رہا ہوں آپ لوگ ان کو سی پلس پلس اس میں میں کوٹ بلاک کو ہی یوز کروں گا تو آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے براوسر میں جا کے کوٹ بلاک انسٹال کرنا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ انہیں اپنے براوسر کو اپن کرے اور یہاں پہ سمپلی آپ لوگ انہیں لکھنا ہے کوٹ بلاک کوٹ بلاک جب آپ لکھیں گے تو فرسٹ جو آپ کے پاس لنک ہے کوٹ بلاک کا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس مختلف ورزن سے کوٹ بلاک ہے جو جو ورزن آپ کو مطلب کوئی بھی ورزن آپ استعمال کر سکتے ہیں فار ایسا پھل میں آہ یہ جو ورزن ہے میں اس کو آگر یوز کرنا چاہوں تو اس کی ڈاؤنلوڈ لنک پہ کلک کرے اور ساتھ ساتھ بائنری ریلیس یہ جو فرسٹ ون ایم ایم میں اس کو یوز کر رہا ہوں تو نیچے آ جائے آپ لوگ یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس کچھ لنکس ہیں اس لنک میں آہ یہاں سے بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی فار ایسا پھل میں اس لنک پہ کلک کر رہا ہوں تو تھوڑے دیر ویٹ کر لے تاکہ براوسنگ کے بعد جو ہے یہاں پہ آئی ڈی جو سافٹویر ہے وہ آپ لوگوں کے آئیلیبل ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یو آہ ڈاؤنلوڈ فیلڈ سٹارٹ شارٹ لیں تو آپ لوگ تھوڑا ویٹ کر لیں یہ خود بخود جو ہے آہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے کمپیوٹر میں اس کی سائز بھی بہت کم ہے تغریباً پینٹیزم بھی ہے اور یہ اگر آہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو آہ اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنے کے بعد اوپن کرنا ہے اچھا انسٹال ہونے کے بعد یہاں پہ میں اس کا شارٹ کٹ کریئیٹ کیا ہے ٹاسک بار میں تو اس میں آپ لوگ اپنے سکرین میں آڈسٹ آب میں جو ہوگی آپ لوگوں کے پاس کوڈ بلاک کا شارٹ کٹ ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کے بعد کوڈ بلاک جو آئی ڈی ہے یہ اوپن ہو جائے گئے اس کے بعد جو ہیں اس میں آپ اپنے پروگرام لکھ سکتے ہیں یا سی پلس پلس جو بھی آپ پروگرام کر رہے ہیں اس میں آپ سی کے بھی پروگرام لکھ سکتے ہیں سی پلس 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 کے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر آپ کوئی ارڈینو وغیرہ کے لیے پروگرام لکھ رہے ہیں تو آپ وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے کرتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کوڈ بلاک اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ create new project کا option ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں Arduino project پہ آپ کام کر سکتے ہیں direct direct x project پہ آپ کام کر سکتے ہیں تو ہمیں آہ فسٹ جو ہم use کر رہے ہیں وہ console application ہو تو میں console application پہ کلک کرتا ہوں آپ لوگوں نے بھی console application کو کلک کرنا ہے اس کے بعد go پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سی پہ program لکھ رہے ہیں تو آپ نے سی کو کلک کرنا ہے چونکہ اس لیکچر میں ہم سی پلس پڑ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے سی پلس پلس کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد next یہاں پہ اپنے project کو name دینا ہے فارضہ پھر میں اپنے project کو name دے رہا ہوں my first program my first program اور اس کے بعد next پہ کلک کریں اور finished یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آہ یہاں پہ اس سائیڈ میں left سائیڈ میں آپ کے پاس source کا folder آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو open کریں آپ لوگ اور یہاں پہ man cpp جو ہے اس کو click کریں یہاں پہ آپ کے پاس first جو program ہے hello world program یہ open ہو چکا ہے ٹھیک ہے باقی آپ آہ یہ ہم آگے اگر آہ اپنی مرضی کا یا اپنا کوئی program لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو مٹا کے لکھ سکتے ہیں so next lecture میں ہم یہ جو hello world program ہے first program اس کو detail سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ